اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یہاں میں ہلی کہہ پہ مطفوم ہی اور الٹے ہاتھ پہ مقدس عرب بیلی یقین کریں لوگ کئی کئی مرتبہ زیارت کر کے آجاتے ہیں اور بچانوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے اتنے مقدس اتنے معتبر اتنے عارف علماء یہاں پسند دفن ہیں اللہ میں ہل لی سیدھے ہاتھ پہ اور مقدس عرب بیلی اچھا اب ان کے بارے میں تھوڑا سا سننے جیسے میں نے آپ کوئی بتایا کہ جب آپ جس چخصیت کی زیارت کرتے ہیں اس چخصیت کی تھوڑی سی معلومات اگر ہو تو پھر اس سے مولانی کی مجزات کرامات خدمات اور جو کچھ انہیں اسلام کے لئے قربانیاں دیں اگر نہیں معلوم تو آپ کو کیا مزا آئے گا آپ جب جاتے ہیں مولانی کی زیارت کو اور جو روحانیت لے کر آتے ہیں اسی لیے تو لے کر آتے ہیں کہ ان کو جان کر ان کو پہچان کر ان کی معارفت رکھ کر ہم نے زیارت کی ایسے لڑی کیے ہاں بھی ایک خوابی رسول تھے ہاں بھی شیعوں کے امام تھے یا ہمارے جو پہلے امام نہیں نہیں معارفت کے ساتھ ایک کیا شخصیت ہے اللامہ ہلی اللامہ ہلی ہلا سے ان کا تعلق تھا اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم دین تھے بلکہ ان کا پورا خاندان کا خاندان جو ہے وہ مشتہد ان کے والد صدید الدین ہلی جنہوں نے ان کو پڑھایا خالجہ نصیر الدین توسی جنہوں نے ان کو پڑھایا وہ تو ان کی خاندان کے نہیں تھے لیکن محقق ہلی مامو جنہوں نے ان کو پڑھایا پھر انہوں نے جو ہے وہ سب کا پڑھایا وہ اپنے بچے پہ نکالا اور پھر محقق ہلی فخر المحققین اپنے بچے کو مطلب لوگوں سے پہلے مشتہد دھنا کے چھوڑا تو اللہ محلی کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ زیرہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ اتنے زیادہ کمپیٹیٹیو کہ جب کسی عالم دین سے اس زمانے میں کہا جاتا تو یہ اللہ محلی کی تعریف کرنے کے لئے کیا فائدہ اس سے کیا ان کا مرتبہ بلند ہو جائیں گا کہ وہ جتنے بلند مرتبے پہ ہیں کافی ہے ہماری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا اس وقت اگر ہم کسی کو عیت اللہ کہتے ہیں تو اس کا مرتب کیا ہوتا وہ مشتہد ہوتا ہے تاریخ میں جب علماء میں کسی کو عیت اللہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد اللہ محلی ہوا کرتے ہیں اپنے زمانے میں اللہ محلی کے مارے بتا رہا ہوں کہ مناظرے کے بڑے عالم تھے اور اپنے زمانے میں اس زمانے میں بادشاہ تھا خدا بندے تو اس کے دربار میں عالم دوست تھا اس نے مناظرہ کروایا شیعہ غیر شیعہ علماء کے درمیان جیت گئے تو بادشاہ بھی کنمت ہو گیا پھر بادشاہ نے مدرسے بنانے شروع کی ایک مدرسہ اس نے موبائل مدرسہ بنائے موبائل مدرسہ ہوتے ہیں یا سہر پہ یہ مدرسہ میرے ساتھ چلے گا تو اس زمانے میں اتنا زیادہ ہلہ مشہور ہوا کہ چار سو مشتہدین فقط ہمیں ہلہ میں نظر آتے تھے علامہ ہلی کی بڑی خدمات ہیں ایک خدمت تو یہ ہے کہ انہوں نے سو جلدوں پر مشتمل کتاب لکی مختلف موضوعات اچھا یہ میں ایک عجیب بات بتاتوں علماء نے کتابیں لکھی ہیں علامہ ہلی واحد عالم ہیں جن پر فقط ستر کتابیں لکھی نہیں ہیں ان کے ساتھ پر ان کے علمی کارناموں پر اور جو بڑا کارنامہ ہمیں نظر آتا اللہ میں ہلی کہا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں حدیثوں کی درجہ بندی کی عطلہ خوئی کے بارے میں کہا تھا نا کہ علم الرجال کے بارے میں اتنی مستند کتاب لکھی ہے کہ اب موجودہ دور کے مشتہدین میں بہت زیادہ چھانپیر نہیں کرنے پڑتی کہ فلان را بھی شقہ ہے کہ نہیں مستلت روایت ہے کہ نہیں وہ زیادہ طلبت نہیں نہیں پڑتی تو زمانے میں حدیث یا تو صحیح ہوتی تھی یا ضعیف بس غلط یا صحیح لیکن انہوں نے آکے بتایا کہ نہیں موسق بھی ہو سکتی ہے مرسل بھی ہو سکتی ہے غیر مرسلوں بھی جتنی بھی حدیث کی درجہ بندی ہے پھر نے بتایا کہ کونسی حدیث کہاں یوز ہو سکتی ہے کچھ اقسام کی حدیث فقم استعمال ہو سکتی ہے کچھ کی افلاق میں بھی چل جائیں گی کی کونسی حدیث ہیں جو فقم میں نہیں استعمال ہو سکتی لیکن اقلاق کے موضوعات بھی چل جائے گی تو یہ کام اللہ محلی نے اپنے زمانے میں کیا اور بہت سارے لوگوں کو تشغیر کی طرف جو ہی ان کے مناظرے مشہور ہیں کبھی انشاءاللہ ہوا تو ہم اس پر تفصیل ضرورت ہوں